اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے کورونا پر ایک بہت اہم بیٹھک کی ہے قریب چار گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی ہے کورونا کے ویکسینیشن کی استحتی اور دوسرے مددوں پر ادھکاریوں کے ساتھ اس میں چرچہ کی گئی ہے بیٹھک میں پردھان منطری نے ٹیسٹنگ بڑھانے پر بھی زور دیا پی ایم نے گاؤں میں کورونا کے استحتی پر چنتجتائی ہے اور گاؤں میں گھر گھر جا کر جانچ کے نردیش دیئے اس کے علاوہ گاؤں تک اوکسیجن پہنچانے کے لیے بھی کہا گیا ہے جن علاقوں میں کورونا کے معاملے بڑھے ہیں ماہ ستھانی کنٹینمنٹ زون بنانے کے لیے بھی پردھان منطری نے کہا ہے پی ایم نے ونٹیلیٹر کی اب ٹریننگ پر بھی زور دیا ہے ساتھی ساتھ آشا ورکر کو سکشم بنانے کے لیے بھی اس بیٹھک میں کہا گیا ہے نیرچ کمار ہمارے سے یہ ہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں زیادہ جانگری کے ساتھ نیرچ بہت اہم پردھان منطری نے آج جو یہ بیٹھک کی ہے سب سے خاص بات جس پر زور دینے کی کوشش کی گئی وہ کیا کیا دیکھیں پردھان منطری کی بیٹھک میں جو عدھکاریوں کے ساتھ کیا اس میں سب سے مہتوکون بات یہ رہی کہ پہلے تو عدھکاریوں کی طرف سے تمام راجعہ اور زیلے وار ریپورٹ دی گئی پردھان منطری کو جو کرونا کے مسئلے پر ٹیسٹنگ کے معاملے پر اوکسیجن کی اوپلابدھتا کو لے کر اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیرز کے ریسورس کتنے ہیں ان تمام مسئلوپے پردھان منطری کو جانکاری دی گئی پردھان منطری نے یہ کہا ہے تمام ادھکاریوں کو کہ جہاں پوزیٹیویٹی ریٹ کرونا کا ادھک ہے وہاں پر فوکس کیا جائے آٹی پی سی آر اور دوسرے ٹیسٹ ادھک کیا جائے اس کے علاوہ لوکل لیول پہ جو کنٹینمنٹ جون بنائے جاتے ہیں اس کے لئے خاص رن نیتی تیار کرنے کے لئے پردھان منطری نے کہا ہے پرسند دوسری اہم بات کی رورل ایریاج میں کل ہی پردھان منطری نے ایک کارکرم کے دوران یہ کہا تھا کہ رورل ایریاج میں کرونا فیل سکتا ہے تو اس لئے انہوں نے آنگن باڑی اور آسا وکرز کو انفرائی سٹرکچر سے مجبوط کرنے کے لئے کہا ہے اور یہ بھی خاص طور پر کہا ہے کہ کیسے ان کو آسان بھاسا میں رورل ایریاج میں کرونا سے لڑنے کے اوپائے بتائے جانے چاہیے جو آئیسولیشن میں ہیں یا اس کے علاوہ چیتر کے مادھیم سے بھی لوگوں کو بتائے جانا چاہیے کہ کیسے کرونا کے میں اگر آپ آئیسولیشن میں ہیں تو آپ کرونا سے بچاؤ کریں ایک اور مہتوپون بات ہے پرسانت اس پورے بیٹھک کے دوران پردھان منطری نے آدیس دیا ہے کہ کئی جگہ سے یہ ریپورٹ آئی ہے کہ ونٹی لیٹرز جو مہیا کرایا گیا ہے کین سرکار کی طرف سے وہ نہ تو انسٹال کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا استعمال کیا گیا ہے تو پردھان منطری نے تتکال طور پر یہ آدیس دیا ہے کہ ونٹی لیٹرز کی آڈٹ کی جائے کہ کن راجیوں میں کینڈر کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس کی ستھیتی کیا ہے اور یہ سب سے اہم بھی ہے کیونکہ گاؤں میں اب بڑھتے ان پورے معاملوں پر لگام لگانا بہت ضروری ہے ادھر دلی کے مکہ منطری ارون کیجری وال نے اب اعلان کیا ہے کہ دلی کے ہر زلے میں اوکسیجن کنسنٹریٹر بینک بنائی گئی ہے جس سے کورونا مریضوں کو سمیہ پر اوکسیجن مل سکے ارون کیجری وال نے دعویٰ کیا کہ ہم آئیسولیشن میں علاج کرا رہے کسی بھی کورونا مریض کو ضرورت پڑھنے پر دو گھنٹے کے بھی تر ہی ان کے گھر تک اوکسیجن کنسنٹریٹر پہنچایا جائے گا ہر زلے میں دو سو اوکسیجن کنسنٹریٹر کا بینک بنایا گیا اس کو اوکسیجن کنسنٹریٹر دیا جانا ہے سمپرک میں ڈاکٹر لگاتار ان کے رہیں گے اور ٹھیک ہونے کے بعد اوکسیجن کنسنٹریٹر یہ لوگ واپس کر دیں گے پھر ان کو سینٹائز کیا جائے گا اور کسی دوسرے مریض کو دیا جائے گا دلی کے مکہ منطری نے بتایا کی ایک ہزار اکتیس یعنی کی ون زیرو تھری ون نمبر پر کال کر کے بھی ہوم آئیسولیشن آکسیجن کنسنٹریٹر کی ڈیمانڈ لوگ کر سکتے ہیں آج سے ہم آکسیجن کنسنٹریٹر بینک شروع کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے کیا کام آئے گا اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کو کرونا ہوا ان کی آکسیجن کم ہونے لگی اگر ان کو ترنت آکسیجن دے دی جائے تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے سے بچائی جا سکتی ہے اگر انہیں سمیہ پہ آکسیجن نہیں ملتی تو ان کی طبیعت بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑ جاتی ہے کہ کئی بار ان کو پھر آئیسول لے جانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی تو ان کی موت جاتی ہے اس لئے کرونا کے مریض کو سمیہ پہ آکسیجن ملنا بہت ضروری ہے ہم نے یہ آکسیجن کونسنٹریٹر بینک بنایا او سی بھی بنایا ہم نے دلی کے ہر جلے میں دو سو دو سو آکسیجن کونسنٹریٹر کا بینک بنایا کورونا مہماری کے